بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کمل طور پر انڈیا کے اندر خبر چلتی رہی علی مہین نوازش سے لے کر ہر طرح کے دو نمبر تھرڈ کلاس حافی مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور پاکستان کے اندر بسنے والے لوگ کوستا رہے کہ ہم ناکام ہو گئے دیکھیں انڈیا میڈیا کیا کہہ رہا ہے کہ ریشیا نے کہا ہے کہ ہم کھڑے ہیں انڈیا کے ساتھ اور انڈیا نے جو کچھ کیا ہے وہ کانسٹوٹیوشن کے مطابق یہ اپنے فریمورک میں کیا ہے اور ہم انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے جب یہ ساری صورتحال ہوئی تو حقیقت ٹی وی نے کی ریسرچ پر ریپورٹ جاری کی اپنی ویڈیو میں اور بتایا کہ چار سو سے زائد بھارتی چینلز نے جھوٹ بولا ہے یہ فراڈ ہے حقیقت ٹی وی نے جب ذرائع سے پتا کیا تو پتا جلا یہ سب ایک جھوٹ ہے پرپاگنڈا ہے لیکن اس سے پہلے کسی کو خیال نہیں آئے کہ پاکستان کے خلاف میسیف لیول پر انڈیا میں پرپاگنڈا ہو رہا ہے ہم کوئی سفارتی محاصل پر کوئی وزیر خارجہ کی جانب سے بیان کو کچھ آ جائے حقیقت ٹی وی نے ویڈیو بنائی اور کہا کہ اس سے فراڈ ہے نہ ان کے منسٹی آف افیرز نے کوئی بات کی ہے اور نہ ان کے کوئی وزیر خارجہ نے بات کی اس کے بعد دیکھئے پاکستان کے ایک اخبار پاکستان ٹوڈے نے بھی پھر خبر شاپ دی ہاں جی ٹھیک ہے بلکل صحیح کہہ رہا حقیقت ٹی وی سے پہلے ان کو خیال نہیں آیا جب انہوں نے دیکھا ویڈیو آگے اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہم بھی یہ خبر لگا دیں اس کے بعد اب صورت حالی ہے کہ شاہ محمود قریشی کا رابطہ ہوا ہے رشیہ کے وزیر خارجہ سے اور انہوں نے کسی صورت انڈیا کے سائد لینے سے انکار کیا ہے یعنی انہوں نے کہا ہے کہ بائی لیٹرل دونوں بیٹھے اور اس معاملے کو ریزولف کرے exactly who بہو وہی سٹیٹمنٹ جو انہوں نے مارچ دو ہزار انیس کو دی تھی جب پاکستان اور انڈیا بلکل آمنے سامنے آ چکے تھے کوڈز ایکسچینج ہو چکے تھے یہ تھی صورتحال اللہ کا شکر ہے حقیقہ ٹی وی انشاءاللہ جہاں پر ہوگا اپنے وطن کا دفاع اسلام کا دفاع جتنا ہو سکے گا ہم کریں گے اور آپ کو انڈین پروپیگنڈے سے آگاہ کرتے رہیں گے دیکھیں انڈیا کو بہت بڑا جھڑکہ لگا چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان کے ہر میڈیا چینلز پر ہر اخبار میں ٹاپ کی ہیڈ لینز بندھی کہ انڈیا نے جھوٹ بولا لیکن چونکہ ان کو انٹرنس ہی نہیں ہے یہ ابھی بھی جو آپ کو کشمیر کے حوالے سے ریپورٹ جا رہی ہیں یہ تو اوپر سے ریاست کا انکوڈنڈا ہے ورنہ یہ کبھی بھی خبر نہ دیں یہ قطن بیچ میں سے کشمیر کے ساتھ نہیں ہے یہ مجبوری میں آپ کو خبریں دے رہے ہیں کیونکہ ریاست نے اوپر سے انکوڈنڈا دیا ہے دیکھیں اب صورتحال سمجھے لیں رشیہ کی اب جو بات سامنے آئی ہے اس سے پاکستان کو فائدہ کیا ہونے جا رہا ہے رشیہ کبھی زندگی کے اندر اس وقت پاکستان کے خلاف اپنے تعلقات خراب نہیں کرے گا اس کی بات سمجھ رہے ہیں رشیہ نے امریکہ کو کہا ہے اور اسرائیل کو بھی انڈائرٹلی کہہ دیا ہے کہ اگر ایران پر کچھ حملہ ہوتا ہے تو یہ رشیہ پر حملہ تصور کیا جائے گا اس کا یہ مطلب ہے کہ رشیہ انڈیا کے ساتھ نہیں کھڑا ہے یہ بات ذرا سمجھ لیں وہ کیوں افغان تالیبان کے ساتھ کون کھڑا ہے رشیہ چائنہ کے ساتھ کون کھڑا ہے رشیہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بحال ہو رہے ہیں کون کھڑا ہے رشیہ انڈیا کے ساتھ صرف اس کا کس لیول کا رشتہ ہے کہ جو کہ ایک تھوڑی سی وہ خرید رہے ہیں کوئی تھرٹی جب ہم نے ان کا گرایا تھا انڈیا کا تو اس وقت رشیہ کے چیف کی جانب سے پاکستان کے چیف کو رابطہ امیجیٹلی کیا گا کہ آپ نے کسی صورت نام نہیں لینا کہ یہ آپ نے جہاز گرایا ہم نے رشیہ کو صرف بچانے کے لیے کہ اس کی مارکٹ خراب نہ ہو ہم نے مک ٹونٹی ون اور دوسرے جہاز کا نام لیا ہے ہم نے کبھی زندگی میں بھی نہیں کہا کہ اس کوئی تھرٹی گرایا اور انڈیا کے اندر جب ہم جا کر مار کے آئے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے پاکستان نے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو ریلیز نہیں کی اس کے بہت ساری وجوہات ہیں ایک اس کی وجوہات یہ بھی کہ ہم نے انڈیا کے اندر گس کر مارا ہم دنیا کو نہیں بتانا چاہتے کہ ہم گسے ہیں دوسرے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں رشیہ کا تیارہ مارا رشیہ کی طرف سے ہمیں اجازت نہیں تھی سو بہت سارے معاملات ہیں رشیہ کا ہمارے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں وہ پرانا زمانہ گیا اب رشیہ دیکھئے انڈیا کے ساتھ کیوں مستقبل میں کھڑا نہیں ہوگا ایران انڈیا کے ساتھ اب اس لیول پر نہیں کھڑا کیونکہ 75 ارب ڈالر سعودی ارب نے انڈیا میں انویسٹ کر دیا ہے یعنی یہ وہ 75 ارب ڈالر جو ہے وہ ان کی فوج استعمال کرے گی ظاہر چیئے بات ہے جب ایکانومی فائدہ ہوتا ہے تو سارا پیسہ ادھر آتا ہے انڈیا کی معیشت کو فائدہ ہوگا اب وہ پیسہ انڈیا آرمی استعمال کرے گی کشمیر کے خلاف وہ استعمال کرے گی پاکستان کے خلاف یعنی سعودی ارب کا پیسہ ڈائریکٹلی پاکستان کی لاشوں کے لیے دیا گیا ہے یہ بلکل ایک سمجھ لے آپ اس طرح کا چیز ہے وہ 75 ارب ڈالر جو ہے وہ استعمال ہوگا پاکستان کے خلاف یہ انڈائریکٹلی سعودی ارب نے پاکستان کو جھنڈی کرا دی کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے اور مستقبل میں ہم اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں سب کو پتا اسرائیل اور انڈیا اس وقت ساری گیم پلان کو چلا رہے ہیں اور اسرائیل کے جو فوجے ہیں اور ان کے ائر فورس اور تمام لوگ اس وقت انڈیا میں موجود ہیں وہ ٹرین کر رہے ہیں اب اس ساری سرائیل کے اندر ریشیا نے فیوچر میں اگر یہ بات کہہ دیا کہ وہ ایران کے ساتھ ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایران مستقبل میں پاکستان کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا اب وہ انڈیا کے ساتھ تو نہیں جانے والا کیونکہ سعودی ارب گس چکا ہے وہاں پر 75 ارب ڈالر لے کر اور جہاں سعودی ارب ہوتا وہاں ایران نہیں ہوتا سو ابھی افغان طالبان کی بیک کون کر رہا ہے ایران کھڑا ہے افغان طالبان کے بیچے پاکستان آلیڈی کھڑا ہے اور اس کے ساتھ ریشیا کھڑا ہے موسکو میں تو آپ جانتے ہیں ڈیلیگیشن ان کا گیا تھا پہلے سب سے پہلے تو معاملات ہی وہیں تیع ہو رہے تھے سو اس ساری صورتحال کے اندر ابھی ریشیا بڑی سائٹ نہیں لے سکتا لیکن الحمدللہ وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے ساتھ ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ انڈیا کو ڈیریکلی کیا دے ابھی وہاں پر اس کی اربور ڈالر کی ٹریٹ چل رہی ہے اور وہ اس فور ہنڈر لینے جا رہا ہے اس ساری صورتحال کے اندر ریشیا پاکستان کو کبھی ڈیچ نہیں کرے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ پاکستان کے ساتھ اچھے لائل پر کرے گا ابھی ان کو بیان یہ دینا یہ اسی طرح کا بیان ہے ادھر بھی کھڑے ہیں ادھر بھی کھڑے ہیں یعنی دونوں سائٹ پر کھڑے ہیں لیکن اندر کھاتے وہ ابھی انڈیا کے ساتھ نہیں ہوں گے اشاروں اور چیزیں جو سمجھی جاری ہیں افغان طالبان کن کے خلاف ہے وہ کبھی پاکستان کے خلاف نہیں لیکن وہ اشار افغانی کے خلاف ہے اشار افغانی کی بیگ پر اسرائیل انڈیا اور امریکہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو تو اس کا مطلب افغان طالبان انڈیا کے خلاف ہے اور ریشیا ان کے ساتھ ہے سو چیزیں آپ کے لئے کلیر ہو گئی ہیں اور الحمدللہ حقیقہ ٹی وی انشاءاللہ اندہ بھی آپ کو پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئے گا میڈیا کو چھوڑ دیں میڈیا نے کچھ بھی نہیں کرنا یہ ہم لوگوں نے یہ اب ذمہ داری ادا کرنی ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں